بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے کرتے ہیں جی شروع دہیں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ٹیسٹ کے مطابق ڈالنا ہے حلدی لسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور چکن جو ہے یہ ڈیڑھ کلو ہے لال میرچ ڈالیں گے آدھا چمچ اور یہ تک کا مسال ہے یہ ڈالیں گے ایک چمچ اور چکن کو ہاتھوں سے مکس کریں گے نیم بھجو ہے یہ ڈالنا مبول گیا تھا تو اب ڈالتی ہیں ایک نیم بھکاراس جائے گا اس میں تھوڑا سا ککنگ گو ڈالیں گے چکن اچھی طرح مکس ہو گیا میرینیشن کے لیے تقریباً دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے پٹھی جو ہے یہ بنا دی گیا ہم نے پتھر کچھ لے آئے تھے دیکھ سے تو ابھی کولے ڈالتے ہیں اور کولوں کو آگ لگا لیں گے اور گرمی جو ہے گرمی بھی آج بہت زیادہ ہے واہ چال رہی ہے الگ الگ اور پھر بھی سورج جو ہے یہ سامنے آئے ہو گیا تو گرمی جو ہے بہت زیادہ ہے تو ابھی انشاءاللہ دوگوں میں ہی بنایں گے تکا بھوٹی میرینیشن کیا ہوا چکن جو ہے تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہیں تو ابھی سیخوں پر چڑھا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی چکن سیخوں پر چڑھا لیا ہے تو ابھی بناتے ہیں زیادہ ہے بڑے زبردست بنیں گے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتے ہیں ابھی اویل لگائیں گے تکوں پر تاکیب گیرا تو کچھ ملا نہیں تو اس لیے ہم نے شو پر جو ہے وہ ہی لپیٹ لیا ابھی اچھی طرح پکائیں گے ان کو تقریباً 7-8 منٹ ہو گیاں رکھے ہوئے تو کلر جو ہے ان کا چیئے جو نہ شروع ہو گیا تو ابھی 5-7 منٹ لگیں گے تقریباً تو کرتیار ہو جائیں اور الحمدللہ تکوں کا کلر جو ہے بڑا ہی پیارا آ رہا ہے تو ابھی 2-3 منٹوں اور پکائیں گے انہیں اور ویڈیو کیسے لگی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا تاکہ مزید نہیں آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹیمپر مل سکے تو ابھی ہوا جو ہے بہت تیزی سے چلنی شروع ہو گئی ہے تو گرمی بہت زیادہ تھی تو ابھی موسم جو ہے ٹھیک ہو گیا تو ابھی کولے تو ہانے کے لیے پکی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو بھی کیونکہ ہوا کے ساتھ ہی ہے تیار ہوں گے الحمدللہ تکے جو ہیں بڑے ہی زبردست تیار ہو گئے کلر بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے اب نیچے اتار لیں گے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھوں سے اتار لیں گے تکے اور اسی طرح تمام تکے جو ہیں وہ بنا لیں گے پہت ہوں نوازور ابھی رائت اپنا لیں گے تو رائت اپنا لیں گے قدینا جو ہے وہ کاٹ لیں گے اور ساتھ ہی سبز میرچ کاٹیں گے اور تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور رکھ ڈالگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نیمبو کا رس ڈالیں گے نیمبو ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ رائتے کا کلر جو ہے وہ سبزی رہتا ہے اور اب یہ دہیں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کریں گے الحمدللہ رہتا جو ہے تیار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاحات بنا لیں گے اور اس کے لئے کھیرہ کٹیں گے ٹماٹر ادھر سامنے ڈیک میں دوپ بہت زیادہ تھی تب ہی مکمل تیاری جو ہے وہ ہم نے کر لیا ہے تو ابھی آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ کیسے بنے ہیں تو کوپار نیمبو کا رس ڈالیں چوڑ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ جو ہے پہلے ہی بڑھا تیز ہے تو ابھی خالی نیمبو کین چوڑیں گے تو روٹیاں بھی ساتھ لے آئیں تو ابھی دوستوں سے پوچھیں گے کہ کیسے بنے کرو شروع پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ہاں جی تذیب بھئی کیسا بنائے تکے ماشاءاللہ الحمدللہ حمدلہ بھائی بلکل جانت کابوٹی بھائی بہت تیسٹی بھائی بہت شکریہ ہاں جی عمر بھائی الحمدللہ ماشاءاللہ جو تکابوٹی بھائی بہت زبردست بنائے اور کھانے کا بھی مزہ آئے بہت شکریہ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ہم سب کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ تو ابھی کوکیم وغیرہ کر کے کھانا وغیرہ کھا لیا تو ابھی چلتے ہیں یہاں پر بھائی جو ہے یہاں پر کھڑی کی ہوئی تھی یہ نالا ڈیک کا پانی ہے ادھر سے آ رہا ہے ادھر کو ماشاءاللہ بیو چک کریں گرمی جو ہے آج بہت زیادہ تھی دو راستے سے ابھی گاؤں کی طرح پر کھڑا رہے تھے دو راستے میں تو بھائی جو ہے گاؤں مل گیا تو ابھی ایک دوست جنہا رہے تو ابھی آپ کا بھائی منہائے گا تو چلیئے اب انہا دیجاز دیاں گا دوست بھائی جو ہے ہم نالا ڈیک پر چلے گئے تھے اور ابھی جو تائم این وہ کافی تین چار کا ڈیم ہو گیا تو گرمی جو ہے وہاں بہت زیادہ تھی تو ابھی وہاں سے راستے میں گزر رہے تھے تو یہاں پر کھڑ جو ہے وہ جلتا ہوا مل ہے تو ابھی یہاں پر نہا ہے بہت تھنٹا پانی تھا 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 بہت دن کی گرمی جو ہے وہ دونوں بھی ہے الحمدلی صاحب بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ سکون ہو گیا ابھی چلتے ہیں یہاں سے کہوں اللہ حافظ